انہی سوالوں کا جواب دینے آئی ہوں کہ آرٹیکل 370 ہٹانے کے بعد گورنمنٹ نے کیا 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 ہے تو کیا ہوا ہے آرٹیکل 370 ہٹانے کے بعد پہلی بات تو یہ ہوئی ہے کہ جو لوگ آزادی کی جھوٹی کہانی سنا سنا کر اپنی دکان چلاتے تھے اور ہمارے کشمیری نوجوانوں کو ملٹنسی جوائن کرنے کے لیے برین واش کرتے تھے آج ان کی دکانیں بند ہو گئی ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں سید علی شاگلانی صاحب نے ریزگنیشن دے دیا ہے حریت سے اس کے علاوہ جو ڈیویلپمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو ڈیویلپمنٹ آرٹیکل 370 ہٹانے سے یہ ہوا ہے کہ اب سینٹر سے ایک ایک پیسہ جو کشمیر میں آتا ہے اس ایک ایک پیسے کا حساب دیا جاتا ہے پبلک کو بھی عوام کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی حساب دیا جاتا ہے تو اب ڈیویلپمنٹ کی نام پہ کیا کیا کام شروع ہوئے ہیں کیا کیا کام آلریڈی چل رہے ہیں میں نے سوچا کہ آپ تک میں یہ پیغام پہنچا ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ تین دن پہلے ہی 48 پروجیکٹس لانچ ہوئے ہیں جب وہ کشمیر کی گورنمنٹ نے لانچ کیا ہے الجی مرمو صاحب نے ای لانچ کیا ہے جن کا کسٹ ہے کچھ دیڑ سو کروڑ اور اس کے علاوہ 6 ڈسٹرکٹ میں 21 میگا پروجیکٹ لانچ ہوئے ہیں جن کا کسٹ ہے دو سو نبے کروڑ اور ان کی بنیاد مطلب ان کی فاؤنڈیشن آلریڈی رکھ دی گئی ہے تو بتا دوں آپ کو کہ 48 جو میں نے کہے تھے 48 پروجیکٹس وہ کون سے ہیں اس میں آتے ہیں 8 بریجز 5 سکول 2 کالج 3 ریسیونگ سٹیشن 5 ہسپٹل 4 ہسٹل 9 واتر سپلائی سکیم اور 7 بیلڈنگز اس کے علاوہ 21 میگا پروجیکٹس کی میں نے بات کی تھی وہ ہیں 50 بیڈ کا آیوش ہسپٹل کپوارا میں 2 ہسپٹل کلگام اور سوپور میں دو ٹرانزٹ اکومیڈیشن شوپین اور کپوارا میں پانچ روڈ پروجیکٹس دو واتر سپلائی سکیم ایک بارہ میگا وات کا ہائیٹو الیکٹرک پروجیکٹ دو کالجز چار بیلڈنگ ایک انڈو سٹیڈیم اور بورڈر ایریاز میں کمیونٹی بانکرز اس کے علاوہ جو کام آلڈی چل رہے ہیں جیسے زیڈ مور ٹنل جو ہے اس کا کمپلیشن ہے جون 2021 میں اس کے علاوہ زوجیلا پاس جو ہے جس کا کمپلیشن ہے 2026 میں یہ دونوں سونمارگ اور لڈھا کو سال بھر کی کنیکٹیوٹی دیں گے اس کے علاوہ جو کام جن کی کمپلیشن اسی سال ہونے والے تھے مکر شاید تھوڑا ڈیلے ہو جائیں گے پینڈیمک کی وجہ سے وہ ہے 356 کلومیٹر کی جمہو بارہ ملہ ریلوے ایکسپریس ٹریک جس کی جو فیروسپور ڈیویزن کے دوارا اپنے انڈیان ریلوے اس کے نورتن زون سے کنیکٹیوٹی کر دے گا کشمیر کی اس کے علاوہ ہے چیناب بریج پروجیکٹ 974 کروڑز کا جو چل رہا ہے اس کے علاوہ ہے آنجی خارڈ بریج پروجیکٹ 745 کروڑز کا تو اتنی سارے ڈیویلوپمنٹ پروجیکٹس جب چل رہے ہیں جمہو کشمیر میں ظاہر سی بات ہے کہ ان کو لوگوں کی ضرورت پڑے گی سکل اور ٹیلنٹ کی سے ضرورت پڑے گی لیبر کی ضرورت پڑے گی اکاؤنٹس کی ضرورت پڑے گی انجینئرز کی ضرورت پڑے گی تو ہمارے ہاں جوبز ہی جوبز ہونے والے ہیں تو آپ پلیز بھڑکاؤ لوگوں کی باتوں میں آ کے بہکنا چھوڑ دیجئے اور آپ بس دعا کیجئے کہ یہ پینڈمک جل سے جل ختم ہو جائے پھر آپ اور جب تک یہ پینڈمک چل رہا ہے آپ آن لائن کلاسز لیجئے اپنے سکلز کو ڈیویلپ کیجئے انشاءاللہ ہم سب سکون اور سکون کی زندگی بسر کریں گے جائے ہند